بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاکستان سے باہر بیٹھے کچھ لوگ صبح و شام پاکستان کے خلاف جو زیر اگلتے رہتے ہیں یہ آج کی ویڈیو جو ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے تاکہ ان لوگوں کو جو ان کا پروپوگنڈا ہے یا جو ان کا واویلہ ہے یا جو ان کا شور شراب ہے اس کے جواب میں وہ یہ دیکھ سکیں کہ پاکستان جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہے یا نہیں ہے آئے دن ہم لوگوں کو سنتے ہیں کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے کوئی لندن میں بیٹھا ہے کسی اور ملک میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ جو ہے راگلاپ رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کے آلات بڑے خراب ہیں جی پاکستان میں تو یہ نہیں ہے سیفٹی نہیں ہے پاکستان کے پولیس پڑی تنگ کرتی ہے جی پاکستان کے اندر وہ تو بڑا مثلا جو ان کو دنیا جان کی گندگی اور دنیا جان کے جو مسائل ہیں وہ سارے ان کو صرف پاکستان کے نظر آتی ہیں جبکہ دوسرے ملک جن میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے بنزدیک بہت صاف سترے بہت اچھے بڑے شاندار بارال اس پہ بات ہوگی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں سرگودہ سے جھال چکیاں میں پہنچ رہے ہیں جھال چکیاں سے ہم جائیں گے یہ کوئی ایک سو بیس پچیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس ایک سو بیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے میں راستے میں آنے والے تمام جو چھوٹے بڑے سٹاپ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ بات اس پہ ہوتی رہے گی کہ پاکستان کا ایمیج جو ہے وہ باہر بیٹھ کے یہ کیوں خراب کرتے ہیں اور پاکستان کا ایمیج آپ خود دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایمیج ہے کیا آج اٹھائیس جون ہے دوہزار بیس ہے اور دوپ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن دوپ کے ساتھ ساتھ لوگ سڑکوں پیلنے کریں دن کا ٹائم ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راستہ جو ہے وہ رش اتنا تو نہیں ہے لیکن خیر روٹین کا رش جو ہے وہ ہوتا ہے تو دوستو اس وقت ہم قریب ہیں جھال چکی ہیں کہ جھال چکی ہیں سرگودہ سے تقریبا کوئی چھے کلومیٹر باہر ایک بڑا سٹاپ ہے اس کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے سڑکیں ایک خشاب ہو جاتی ہے خشاب یہاں سے بے آلیس کلومیٹر دور ہے اور دوسری جو ہے وہ لاہور کی طرف چلی جاتی ہے شہر کے باہر باہر سے گزرتے ہو گئے جھال چکی ہیں میں جو سب سے بڑا اس کا سمبل ہے یہاں کا جو انشان ہے وہ ہے جھال چکی ہیں دال کا ہوتل اس میں یہ نہیں ہے کہ دال کا ہوتل جو ہے وہ صرف دال پکتی باقی کھانے بھی بنتے ہیں بٹھ یہ شاہ صاحب جنہوں نے یہاں پہ لانچ کیا تھا مجھے یاد ہے میں اس وقت شروع شروع ہوں جب یہ خود شاہ صاحب بیٹھتے تھے ہوتل پہ تو وہ ایک ایٹم ہوتی تھے ان کے پاس جو دال ہوتی تھی اگر کوئی صاحب یہ جھال چکی ہیں چوک یہ جو اٹھے ہاتھ پہ آپ دیکھنے سے یہ خوشاب جا رہی ہے اور ہم لوگ چوکے آگے جا رہے ہیں تو شاہ صاحب جو تھے ان کی جو سب سے اچھی اور سب سے مین بات تھی سٹارٹنگ میں یہ انیس سو ترانوے چرانوے میں میں نے سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ تو جو صاحب بھی کھانا کھانے آتے تھے جائے وہ سفید پوش ہوتے تھے مزدور ہوتے تھے اور جو غریب ہوتے تھے تو ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہتے تھے شاہ صاحب کہ آپ پیسے دیں ٹھیک ہے جی یہ سرکار سمراد یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگے رہے کھا لیا آپ لوگ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو یہاں پہ دے دیں نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں یہ تھا سب سے پہلا ان کا جو سٹارٹ تھا دال چکیاں جھال والے اٹھے کے جو مالک ہیں شاہ صاحب ان کا تو دوستو ہم اس وقت نکل رہے ہیں چال چکیاں سے ماری کی طرف یہ ریلوے کی پھاٹک ہے یہ میرے اٹھے ہاتھ سے جو ریلوے لائن آ رہی ہے یہ کنیاں سے آ رہی ہے اور سرگودہ کیلئے آ رہی ہے اور سیدھے ہاتھ پہ جو سرگودہ کی طرف جاتی ہے یہ اس ریلوے لائن پہ جو سٹارٹ ہیں وہ درم ہے شاہ پور ہے خشاب ہے قائدہ باد ہے پھر آگے ہرنولی اس سے آگے میرے والی اور میرے والی سے کنیاں یہ برانک جو ہے کنیاں سے سرگودہ کو اپس میں لنک کرتی ہے ریلوے لائن اور اس پہ جو اگلا سٹارپ ہمارا ہے وہ ہے یہ ریلوے لائن ہم کراس کر رہے ہیں اور اگلا سٹارپ جو ہے وہ ہمارا جو اگلا شہر ہے وہ ماری ہے دوستو سرگودہ جو اس وقت موجودہ شکل میں آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ اٹھارہ سو پچاسی چھاسی میں اس کے جو پلارٹ سے متقسیم ہونے شروع ہوئے لوگوں کو رقبے ملنے شروع ہوئے تھے اور اٹھارہ سو پچاسی سے پہلے کہ اگر بات کریں تو اس وقت یہاں پہ یہ اس طرح کی عبادیاں نہیں تھیں جن میں یہ چکوک بھی نہیں تھے اور یہ شہر کی جو موجودہ عبادی ہے یہ بھی نہیں تھی اور اس وقت تک جو مین بڑی عبادیاں تھیں یہاں پہ وہ تھی ایک یہ ماری اور ماری سے آگے اس طرف جو فیصل آباد ہے جس سائٹ پہ اس سائٹ پہ اگر جاتی ہیں تو اگلی عبادی جو تھی وہ تھی یہ دو عبادیاں تھی اور ان دونوں عبادیاں کے اندر رہنے والوں کا اپس میں جو ہے وہ لڑائییں شڑائییں بھی ہوتی تھی ہیں اور چگڑے چگڑے یہ تو شہر چلتا ہی رہتا ہے جی دوستو یہ اس وقت ہم ماری میں سے گزر رہے ہیں ماری جو ہے وہ یونین کونسل بھی ہے یونین کونسل کے علاوہ یہ اس اراکے کا جو سب سے بڑا ٹاؤن بھی ہے اور اس کے اندر مجارٹی جو ہے وہ لک فیملی کی ہے اور لک فیملی یہاں پہ جو ہے ان سے یہاں پہ جو ہے نا ان کے سیٹلمنٹ ہے یہ جو یہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چکوک کے اندر آئے ہیں نا نو ان میں سے یہ نہیں ہے اور میرا خیال میں کم از کم سرگودہ کی عدد تک اگر چکوک میں دیکھا جائے تو کسی چک کے اندر کوئی لک فیملی جو ہے اس نے اپنا رکبہ جو ہے نا نا لیا تھا نا انہوں نے وہاں پہ کوئی ان کی سیٹلمنٹ ہے بہرحال خیر ہم اس وقت لک موڑ کی طرف نکل رہے ہیں ماری سے اور اس حیر یہ کہ جو ہیں پرانے پارلیمنٹیرین ہیں ماضی میں وزیر ٹرانسپورٹ بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے اور اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے اب پیپلز پارٹی سے نون لیگ میں ہیں نون لیگ کے جو ہیں ممبر ہیں صوبائی اسملی پنجاب کے دوستو اس سڑک پہ سفر کرتے ہوئے آپ دیکھیں سائیڈوں پہ جہاں جہاں پہ زیرک غاش رکبے ہیں یہ راستہ جاتا ہے جی دستگیر لک سب کے گھر کو لیکن یہ راستہ انہوں نے اپنے خاص اس کے لیے نہیں بنوایا ہوا اور بھی عبادی ہیں اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ باہر بیٹھے جو جرمنی میں ہیں وہ اب یہ کہیں کہ یہ دیکھیں ان کا کتنا بہترین راستہ ہے یہ سب کے لیے راستہ ایسے ہی ہیں اس میں دستگیر لک سب کی گاڑی جو ہے وہ بھی گزرتی ہے اور عام مزدور کے ریڑی بھی گزرتی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے لیے بنا جناب یہ اب دیکھیں سڑک کے دونوں طرف جو ہے وہ باغات شروع ہو جاتے ہیں کنوں کے اور یہ کنوں کا جو یہاں پہ گرونگ ہے وہ تقریبت کو بچھلے تیس چالیس سال سے اس سے پہلے سلاکے میں کنوں کا کوئی باغ نہیں تھا یہاں پہ مسلی جو ہے گندم اور گندم کے علاوہ جو ہے باقی فصلے ہوتی تھیں اور اب جو ہے کنوں بھی اس ایرے میں ہے کنوں کی فیکٹریاں بھی لگ گئی ہیں کافی اور وہ لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں دوستو یہ سرگوتا سے ماری تقریباً کوئی ہے گیارہ سے بارہ کلومیٹر اور ماری سے جو لک موڑ ہے وہ گیارہ سے بارہ کلومیٹر وزید آگئے ہیں لک موڑ پہ ہم جو پہنچیں گے تو ہم وہاں پہ چار راستے بن جاتی ہیں ایک جاورین کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک واپس خوشاب کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک راستہ جو ہے وہ یہ ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں اور ایک راستہ جو ہے بلوال کی طرف جا رہے ہیں ہم نے بلوال راستے پہ نکلنا ہے تو دوستو یہ دیکھ لیں آپ سڑک کے دونوں طرف جو باغات ہیں سبزہ ہے اور سب سے مین چیز جو آپ لوگ دیکھیں گے گوھر کریں یہ جو وہ جن کے پاکستان صرف گندہ ہی نظر آتا ہے اس پوری سڑک پہ آپ کو کہیں کہ کوئی گندگی نظر آ رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ سب سے پہلے صفائی کرائی گئی ہو تو پھر ہم گزر رہے ہوں نہیں ہے روٹین میں اب کوئی کسی قسم کی وہ ایکسٹرارڈنری نالم آف کرے کہ وہ دور ہیں کہ جی لارٹ صاحب نے آنا ہے شاید جرمنی میں ایسا ہوتا ہو کہ لارٹ صاحب جب نکلتے ہیں سڑکیں صاف ہوتی ہیں پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہیں پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے اسی راستے پہ درمیان میں گاڑی میں سے کوئی پارلیمنٹیرین بھی گزر رہا ہو ٹھیک ہے کوئی ایڈمیسٹیشن کا بندگ گزر رہا ہو وہ اپنی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بالکات ہیں اور مین چیز جو بات کرنی ہے وہ یہ دنیا بھر کے لوگوں سے کرنی ہے کہ آپ لوگ آئیں پاکستان میں پاکستان دیکھیں پاکستان وزٹ کریں اور مہروانی کر کے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں یہاں پہ آپ لوگوں کو پورے کا پورا آپ کشمیر سے لے لیں گلگت سے لے لیں اور اوپر بلوچستان کے کسی بھی شہر تک چلے جائیں جب آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کی عزت اپنی جگہ پہ محفوظ ہے آپ کو کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ وہ جو آپ انوائرمنٹ دیکھ کے آتے ہیں یا یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں یورپ کی انوائرمنٹ کو وہ تھوڑا سا یہاں پہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بائزت طریقے سے آئیں ویلکم آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہم بھی ایکزسٹ کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آپ کو سروسی زہریہ میں ملیں گے کھانے ملیں گے ریسٹورنٹ ملیں گے گاڑی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے میکانکس مل جائیں گے اور سب سے مین چیز جو ہے وہ ہمارے ہیں جتنے بھی ہمارے روڈ پہ آپ دیکھتے جائیں گے راستے میں جتنے بھی سروسی زہریہ آتے ہیں اس کے اندر حلال فود آپ کو ملے گا جس میں آپ لوگ اگر سبزی خور رہے ہیں تو آپ کو سبزیاں مل جائیں گی دال ہو رہے ہیں تو دالیں مل جائیں گی گوشت کھانے ہیں تو گوشت آپ کو مل جائے گا یہ ایسا کروہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز یہاں پہ جی تو ہم اس وقت قریب ہیں لک موڑ کے اور لک موڑ جو ہے سرگودر سے اکیس بائیس کلیمیٹر کے فاصلے پہ ہے اور یہ ایک جو سب سے ضروری بات کرنی ہے ان لوگوں کے لئے جو پاکستان کو ہر وقت جو ہے وہ برا بلا وہاں پہ بیٹھ کے ہم یہاں پہ یہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پہ کچھ لوگوں کی پی رول پہ ہوتے ہیں اور ان سے پیسہ لے کے پاکستان کے لئے آپ ہر وقت برا بھلا اور پاکستان کے لئے ساری جو تمام تر برائیاں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں وہ ساری آپ ہوگل رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ ذرا پاکستان کا جو اصل شکل ہے وہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت پاکستان ہے اور اس کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں اور لوگ کتنے کوپریٹیو ہیں آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے وابلہ کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان کی پولیس بڑی تنگ کرتی ہے جی پولیس بڑی ظالم ہے جی پانک پہ عدلیہ جو ہے اس کے اندر یہ تو اس کے لئے میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تنگ نہیں کرتی عدلیہ میں آپ لوگ بیٹھ کے وہاں پہ جو ہیں وہ ججز پہ اور عدلیہ کے اندر لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان پہ آپ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی مقدمے کے ساتھ کسی جج کا براہ راست کو تعلق ہوتا ہو جج نے ایویڈنسز پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ ہے جی لک موڑ اس میں سے وہ جو سڑک جا رہی اس طرف میرے سیدیات پہ وہ جا رہی ہے جی خوشاب اور ہم لوگ مڑ رہے ہیں بھلوال کے لیے اور جو سڑک سیدھی جا رہی تھی وہ جا رہی تھی چاوریہ کو یہ ایک بڑا ٹاؤن ہے جی اس کے اندر بھی جو فیملیز ہیں وہ اس میں سے مجارٹی جو ہے لکی ہیں اور پیچھے جو ماری ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر بھی لکی ہیں یہ ایک قسم کے سارے کے سارے جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی آپ کو چکوک نہیں ملیں گے چکوک جو ہیں وہ جن علاقوں میں وہاں پہ جو لوگ سیٹل ہیں وہ سارے کے سارے سرگودہ سے باہر سے آئے تھے ماضی کے سرگودہ سے اب تو خیر وہ لوگ بھی سرگودہ کی ہیں پچھلے کمزگم اٹھارہ سے پچاسی سے آن ورڈ وہ سرگودہ کی ہیں لیکن اس سے پہلے چونکہ وہ لوگ سرگودہ کے نہیں تھے تو ایک ٹیسٹ آپ کو ملے گا کہ جس میں اگر آپ چکوک میں جاتے ہیں تو اس کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ کچھ پاڑی علاقوں میں سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ گجرات سے آئے ہوئے ہیں کجرانوالہ سے آئے ہوئے ہیں سیالکوٹ سے آئے ہوئے ہیں جیلم سے آئے ہوئے ہیں تو یہ جو وہ علاقہ ہے جس کے اندر کوئی چکوک میں سے کوئی چک جو ہے یہاں پہ قریب قریب نہیں ہے تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں لیکن قریب قریب نہیں ہے تو اب ہم اس وقت پہنچ رہے ہیں اوتیاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دنیا اوتیاں کو جانتی ہے اوتیاں کے لوگ جہاں وہ دنیا کو جانتے ہیں تو زبردست گاؤں ہیں اور اس گاؤں کے اندر جو لوگ رہتی ہیں یہ بھی مجارٹی جو ہے لگ فیملی سے ہے اور اس سے آگے جو اگلا سٹاپ ہے وہ ہے سکیسر سکیسر کے اندر بھی بڑے مشہور نام ہیں ماضی کے جن میں امار اخداداد لگ جو سینیٹر رہی ہیں پاکستان کے اور اس کے بعد یہ چونکہ صوبائی زمجلی جو ہے وہ ابھی ہلکا چل رہا ہے امار دستگیت لگ کا تو ان کا گھر بھی امار سیدھے آت پہ اندر تھوڑا سا فاصلے پہ ہے کبھی اتفاق بودوں کو دکھائیں گے کوئی ایسا محل نہیں ہے جس طرح سارے محل یا تو یا آج کے مینواز شریف صاحب کے فلیٹو پر ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ نہیں ہے عام گھر ہیں یہاں پہ اسی طرح کے گھر ہیں یہاں ایک تو یہ جو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہاں پہ جو راستیں ہیں وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ گورنمنٹ اپ پنجاب نے پنجاب ہائی وی پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے پوسٹ بنائے یہ دیکھیں ریسٹورنٹ ہے آپ یہاں پہ ٹھوہ رہ سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں ریسٹ کار سکتے ہیں اب تو ما شاء اللہ ایسے ریسٹورنٹ بن گئے ہیں جن میں آپ لوگ جو ہیں وہ کافی دن رہ سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف کھانا کھا سکتے ہیں یا تھوڑی دیر رہ سکتے ہیں کافی دن رہ سکتے ہیں آپ دیکھیں کتنے خوبصورت راستہ اور کتنے خوبصورت درختیں اور سبزہ ہے آپ لوگ اگر نکلتے ہیں پیچھے پاکستان میں سی ہیں یہ پاکستان سے باہر ہیں تو ان کو زیادہ موسٹ ویلکم اور پاکستانی بھی ہے تب بھی آپ لوگ آئیں دیکھیں کتنے پرسکون ہے اب یہ راستہ ہے اس راستے کو پر آپ دیکھیں کہ مثلا کوئی خاص ٹریفک نہیں ہے بلکہ خالی پڑا ہے جی یہ ہم قریب ہیں اتیاں کے یہ اتیاں کا سٹاپ ہے یہ میرے الٹے ہاتھ پہ جو راستہ در جا رہا ہے یہ والا راستہ یہ جا رہا ہے اٹھتیاں کو اور ہم جا رہے ہیں آگے بلوال کی طرف اور اس سے اگلا جو سٹاپ ہے وہ ہے سکیسر سکیسر اپنے وقتوں کا بڑا مشہور شہر ہے جی اور اس میں یونین کونسل بھی ہے اور اس سے آگے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بانٹری ہے تحصیل سرگودہ کی تحصیل بلوال کی اور تحصیل شاہ پر یہاں پہ تھوڑا سا فاصلہ پہ آگے یہ صاحب کا جو ہمارے ناظم اور نعب ناظم تھے احمد شیر ان کا گاؤں بھی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بڑا مشہور بھی رہا ہے لیکن اوزن سے پہلے دستگیر دستگیر سے پہلے قدادات جو ہیں وہ یہاں پہ پارلمنٹریم رہے ہیں صبح اسمبلی کے بھی اور اس کے بعد سینٹ کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی تو دوستو یہ ہے سکیسر سے پہلے گورنمنٹ کا جو پنجاب ہائی وے پولیس سوالوں کی جو ہے پوسٹ ہے بلکہ ایک چھوٹا سا پورا ایک ہاؤس ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو چوبیس گھنٹے یہ لوگ موجود ہوتی ہیں اور سڑکی اوپر ان کی جو پٹرولنگ ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے اور اس سے اگلی جو پوسٹ ہے وہ بلوال سے ایک ساتھ بلوال سے آگے ہے اور پچھلی جو تھی وہ چکیاں کے قریب تھی جو پیچھے چکیاں چھوڑ کے آئیں ہیں دوستو کسی قسم کا کوئی راستے میں اس وقت تک میرے خیال میں میں دو یا تین تھانوں کی عدود میں سے گزر کے آئے ہوں کوئی ناکہ کوئی رکاوٹ کوئی بیریئر اگر آپ لوگوں کو نظر آیا مجھے تو نظر نہیں آرہا آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوتا شاید دیکھیں اور یہ اسکیسر کی عبادی ہے اسکیسر جو ہے وہ کافی پرانا شہر ہے یہاں پہ کم از کم بھی یہ کوئی چار ساڑھے چار سو سال پہلے کی عبادی ہے اور اس سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کب آئے تھے یہاں پہ لوگ اور کہاں سے آئے تھے لیکن یہ پچھلے چار ساڑھے چار سال سے اللہ کیاں پہ موجود ہیں دوستو میں تقریباً دنیا میں جتنے بھی خاص طور سے پاکستان کے خلاف بولنے والے ہیں ان کو سنتا ہوں اور یہ میرے ویڈیوز جو ہے یہ ان کے لیے اور انشاءاللہ میں ان کو ان کے جتنے پروگرام ہیں ان سے زیادہ ان کو اس پہ ان کا جواب دوں گا اور یہ دکھاؤں گا ان کو میرا تو کام ہی ہے چلتے پہتے رہنا جب چلتا پہتے رہتا ہوں تو اس میں پورے کا پورے جتنے روڈز ہیں جہاں جہاں پہ میں نے جانا ہوتا ہے معاملہ سے ان کو سب کچھ دکھاؤں گا کہ یہ ہے اصل پاکستان تو دوستو یہاں سے بڑا آگے جو ہے اسٹاریکل جو ہے وہ گاؤں آ رہا ہے اور اس اسٹاریکل گاؤں کا جو تعرف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گوادر ہے یہ گوادر ہمیں جو ایگریمنٹ کر کے یا معاملات طے کر کے دلایا تھا وہ دلایا تھا فروز خان نون صاحب نے فروز خان نون صاحب کا گاؤں آ رہا ہے ہم جب یہاں سے گزر رہی ہیں تو اس سے پہلا جو اگلا الٹے ہاتھ پہ سڑک ملنی ہے وہ جائے گی پھر تو فروز خان نون صاحب کے گاؤں میں تو فروز خان نون جو ہیں ان کی قبر بھی اسی گاؤں میں ہے اور اس کے بعد ان کا گھر جو ہے جس کے اندر وہ رہتے تھے وہ بھی اسی گاؤں میں ہے اور یہ جو ہے اس لحاظ سے بڑا اپنا جو ہے اہم ایک کے جو آپ لوگوں کو بتانا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم بھی رہے متحدہ پاکستان کے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو پارلیمنٹیرین تھے ان میں بھی ان کا ایک رول تھا اور پارلیمنٹیرین تھے وہ تب تک برطانیہ کے ماتحاد جو اسمبلیاں چل رہی تھیں اور اس پارلیمنٹیرین ہونے کی وجہ سے مسٹر نون جو ہیں انہوں نے جو قانون سازی کی اس قانون سازی کے بدلے میں یہاں پہ ہر گاؤں کے اندر گورنمنٹ نے سکول قائم کیا تو موجودہ جو مریسکولنگ سسٹم ہے اس کے بارنی جو اس ہندوستان کے اندر ہیں وہ فروز خانون ہیں اور پہلے وزیرہ تعلیم بھی تھے پنجاب کے اس وقت جو متحدہ پنجاب تھا اب تو خیر پنجاب آدھا ہوتا رہے اور آدھا ادھر ہے تو اس لحاظ سے مسٹر فروز خانون جو ہیں ان کی جو خدمات ہیں باقی تو جو ان کی ہیں وہ ہیں ہی ہیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی خدمت تھی اس پورے ہندوستان کے لیے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور ہندوستان بھی شامل ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو یہ اس کا کہہ جی مسٹر فروز خانون ان کے گھر کی طرف جا رہی ہے تو ہم اب چونکہ سیدھے جا رہے ہیں اس لیے ہم اس طرف کسی دن اتفاق ہوا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو لے چلیں گے ان کے گاؤں کو اور ان کے گھر کو اور ان کے قبر تک آپ لوگوں کو دکھائیں گے دوستو اب جو سٹاپ ہیں وہ ہیں ایک دو راستے میں آجے گا ستارہ چک ہے پھر پندرہ چک ہے پھر اس سے آگے اٹھارہ چک ہے گنولہ ہے یہ جو چک ہیں یہ سارے شمالی ہیں اس سائیڈ پہ جنہوں بھی چک نہیں ہیں وہ بھی چک جو ہیں وہ سرگوزہ کے اس طرف ہیں ان کا جو راستہ ہے وہ الگ ہے لیکن یہ سارے یہ پندرہ سولہ ستارہ اور اٹھارہ چک یہ سارے شمالی چک ہیں اور ان سارے چکوک کے بعد جو ہے وہ ہم داخل ہوں گے بلوال میں لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ نیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیر لائر جیلم لائر جیلم کا جو شمالی لائن ہے اس کے اوپر سے ہم گزرنے لگیں یہ اس کو یہاں کے زمان میں کہا جاتا ہے اٹھارہ چک کی پل اور اٹھارہ چک تھوڑے سا فاصلے پہ لیکن یہ پل جو ہے اٹھارہ چک کی ہے یہ پانی جو آ رہا ہے یہ اس نیر کا ہے یہ اس کی جو آخر ختم ہوتی جا کے وہ جنگ کے پاس ختم ہوتی ہے جب ہم جھنگ سے نکلتے ہیں سربودہ کے لیے تو بلکل ساتھ ہی جب ہم وہاں سے دریاء کا پل کرس کر کے نکلتے ہیں تو جو ساتھ ایرہ کی کاری ہو رہی ہوتی ہے وہاں تک اس کا پانی جاتا ہے تو یہ نیر شمالی برانچ ہے اب ہم اس میں سے نکل رہے ہیں اٹھارہ چک ہے یہ اٹھارہ چک کا جو سٹاپ ہے اٹھارہ چک بزاتے خود تو تھوڑا فاصلے پہ ہے تقریباً کوئی ڈیڑھ کلومیٹر اس مین سٹاپ سے ہٹ کے سیدھے ہاتھ پہ اندر کی طرف ہے یہ سارے کے سارے باغات ہیں جی فصلے ہیں دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت ایریا اور کتنا خوبصورت علاقہ ہے اور جس جس فصل کا موسم ہوتا ہے بھرپور طریقے سے فصل ہوتی ہے الحمدللہ ہم یہ جو بیٹھ ہوئے ہیں جرمنی کے اندر یا سپین کے اندر یا تو یا آ اوپر ناروے میں بیٹھی ہیں یا جہاں بھی بیٹھی ہیں الحمدللہ پاکستان ان سے گندہ منگواتا نہیں ہے اپنی بیٹھتا ہے اپنی کھاتا ہے تو وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھ کے یہ دیکھیں ما شاء اللہ اللہ ان کو صحت اندر سے دے لائف سٹاک کے بارے اور ان کو جو اپریٹ کرنے والے ان کو بھی اللہ اللہ صحت دے یہ اٹھارہ چک کا سٹاپ اور اٹھارہ چک کے سٹاپ کے بعد ہم تھوڑا سا جو بات ہے وہ کریں گے کہ یہاں اٹھارہ چک سے آگے تھوڑا سا علاقہ ایسا ہے جس کے اندر ہارس پریڈنگ کا ایریہ ہے ہارس پریڈنگ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ گھوڑے پال سکیم کے تحت جو ہیں وہ لوگوں کو رکبہ دیا جاتا ہے اس میں ان لوگوں نے اپنا بھی نظام چلانا ہوتا ہے اس آسد گھوڑے بھی پالنے ہوتے ہیں اور گھوڑے ہماری جو اس وقت جو ملٹری کی ضروری آتے ہیں ان کے لئے خچر اور گھوڑے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں اتنے زیادہ علاقہ نہیں لیکن تھوڑا سا ہے اس کو اس علاقے کو کہا جاتا ہے سلطانپور اور سلطانپور کے بعد ہم داخل ہوں گے بلوال تو بلوال جو ہیں یہ بلوال کا جو ہائی وے کا ریسٹ آس ہے اور بلوال پہلے مرلے میں آئے گا پرانا بلوال اور بلوال جو یہ پرانے یہ بہت زیادہ پرانے تقریباً کوئی چھے سو ساٹھے چھے سو سال پہلے کے اور نیا بلوال جو ہے اس سے آگیا ہے تو ہم اس وقت چو پرانا بلوال میں پہنچ رہی ہیں چو پرانا بلوال سے ایک سڑک جاتی ہے چکرم داس میرے اٹھے آت پہ جو مڑے کی یہ چکرم داس کی طرف جائے گی سیدھے آت والی جو ہے وہ لیلیانی یہاں پہ بھی ہے ایک لیلیانی کہیں لاؤر کے قریب ہے اور ایک ہی لیلیانی لیلیانی کی طرف جاتا ہے اور آگے کوٹ مومن کوٹ مومن سے آگے موٹر وے نمبر تو یعنی ایم ٹو میں شامل ہو جاتی ہے یہ راستہ جو ہے تو آپ ویلکم جناب جب بھی جہاں پہ بھی جیسے بھی ہیں آپ آئیں گاڑی آپ کے پاس ہے سڑکیں صاف ستری ہیں اور آئیں دیکھیں پاکستان کو یہ ہے جی چو پرانا بلوال ٹھیک ہے یہ سڑک جاتی ہے یہ چکرم داس اور یہ سڑک جاتی ہے لیلیانی اور آگے کوٹ مومن زبردہ صاف ستری سڑکیں ہیں ہم بلوال میں داخل ہونے سے پہلے یہاں پہ جو بلوال کے بزرگ ہیں ایک ماضی کے کوئی ساڑھے چار سو یا پانچ سال پہلے کی مظہار ہے اس پہ چلتے ہیں کیونکہ ایک عبدراز ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی پاکستان کے درباروں پہ جی شرک ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا شرک ہو رہا ہے کیسا شرک ہو رہا ہے کیا کوئی شرک ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ راستہ جی دربار کے لیے ہم جا رہے ہیں اور دربار ہے سخی سلمان سخی سلمان جو ہیں یہ ان کا جو یہ تقریبا کو پانچ سال پانچ سال پہلے تھے یا پھر زندہ تھے جب تو ان کے جو مرید ہیں ان میں سے نوشو پاک ہیں نوشو پاک کو تقریبا آپ سب جانتے ہی ہیں اور نوشو پاک جو ہیں وہ ان کے مرید ہیں اور یہ جو ہے ہم دربار کے اندر داخل ہو رہے ہیں کون بیٹھا ہے یہاں پہ بیٹھا ہے بیٹھا رہے کون کیا کر رہے کرتا رہے لیکن ہم نے اندر جانا ہے مزار پہ مزار پہ جانے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کوئی شرک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ ہم اس وقت جو ہیں مزار کے اندر جو ہیں یہ یہاں پہ جناب یہ جو آپ کے سامنے عمارت نظر آ رہی ہے چھوٹی سی یہ عمارت بنوائی تھی جی فروز خان نون صاحب کے بیٹے ہیں آہ منظور حیات اور ظہور حیات یہ دو بیٹے تھے فروز خان نون کے تو یہ ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بنوائی تھی ان کے پیر تھے ان کے اپنے پیر خانے پہ یہ انہوں نے جو ہے یہ ان کی تختیبی لگی ہے نور حیات ملک نور حیات خان نون یہ فروز خان نون کے بیٹے تھے جی بیندر بار سامنے ہیں اس میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور تقریبا یہ زور کا ٹائم ہے اور زور کا ٹائم پہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا شرک ہو رہا ہے جی سب سے پہلا جواب تجور کو دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ یہ مزارات پہ شرک کر رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا شرک ہو رہا ہے یہ ہے جی مزار کا مین دروازہ اندر آپ لوگ کے سامنے قبور نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور قبور میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ایک سبائی کا تفیر رہا اور دوسرے صاحب جو بیٹھے ہیں وہ تصویح پڑھ رہے ہیں یہ دو بندے اس وقت موجود ہیں اس کے علاوہ تو یہاں پہ کوئی شرک ورک نہیں ہے اب چلتے ہیں ہم پرانا بلوال یہ جی ان کے عرص کی تاریخیں اٹھارہ انیس بیس اکیس تاریخ جو ہوتی ہے ہم لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے اور یہ اسی جون کے مہینے میں ہوتا ہے جی عرص یہاں پہ اکر آپ لوگ آنا چاہیں تشریف لائے ملکم ہم چلتے ہیں اب بلوال کی طرف اور بلوال جو ہے تحصیل ایڈ کورٹر ہے ماضی کے بلوال کی جو باؤنڈریز تھیں وہ تھیں طالب والا پتن تک چوکی بگڑ تک میانی بلکہ ملک وال کے ساتھ ملک وال کی کچھ عبادی بھی بلوال میں شامل دی اور اس سائیڈ پیچا کرمداز تک اور پیچھے ہم اس کے سر چھوڑ کے آئے ہیں تو حال گیا جو بلوال ہے اس کے میں سے دو تحصیلیں الگ کر دی گئے ہیں یہ کوٹموں والا الگ کر دی گئے اور بھیرہ تحصیل کو الگ کر دی گئے پھر بھی بڑی عبادی ہے بلوال کی خاص چیزیں جو ہیں وہ تین ہیں ایک تو یہ فوجی فوڈز والوں کی فیکٹری ہے سابقا اس کا نام ہوتا تھا نون پاکستان نورپور کے نام سے دودھ آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں استعمال بھی کرتے ہوں گے اور یہ فیکٹری کا سامنے والا الگ ہے یہ بیسیکلی دودھ اور کھانے کھانے کی چیزیں جو بناتے ہیں اور دوسری فیکٹری جو ہے وہ شہر کے اس پار ہے وہ ہے چینی بنانے کی فیکٹری نون شوکر ملز پاکستان کے نام سے اور ساتھ ہی ایک داگے کا کارخان ہے جسے نون ٹکسٹائل ملز کے نام سے جو ہے وہ دنیا جانتا ہے دوستو یہ بلوال جو ہے وہ انیس سو پانچ میں تحصیل ایڈ کورٹر بنا تھا یعنی انیس سو پانچ سے لے کے اب تک اس کی عبادی بہت زیادہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں ظہوریات کالونی اور منظوریات کالونی میں سے یہ ظہوریات اور منظوریات ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نون فیملی نے جب یہ دیکھ لیا کہ پاکستان کا فیچر جو ہے وہ بزنس میں ہے تو انہوں نے اپنی جو رکبے تھے جو ان کی ذریعی زمینیں تھیں ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ کیا اور لوگوں کو بیچ دیں اور اس کے بعد اپنی جو فیکٹیاں تھیں وہ سیٹل کی ہیں اور ان کو وہ تب سے اب تک کاروبار میں ہیں جو یہ ظہوریات کالونی کا رکبہ ہے یہ بھی انہوں نے کہا تھا اور یہ ایسا رکبہ نہیں ہے جس کو ہم کلیم کریں کہ جی انہوں نے اس میں سیٹلمنٹ میں لیا تھا یا دیا یہ ان سے لیا تھا یہ جو تھے بریٹش ان سے لیا تھا ایسا نہیں ہے یہ اس سے پہلے کے رکبے تھے پھر انشاءاللہ کبھی چیز ان کو ویڈیو کریں گے اس میں بتائیں گے کہ یہ جو ٹیوانا فیملی پہ اور نون فیملی پہ آپ لوگوں کے لگیشن ہے وہ بن سائیڈ ہے دوسری سائیڈ جو آپ کو دکھائیں گے یہ نہیں کہ میرا تعلق سرکوتہ سے ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں نہیں اس کے علاوہ جو حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں نہیں چاہیے تو اس وقت یہ جی بلوال اور بلوال کا یہ تقریباً سارا نیا ایری ہے سیدھے آت پہ ایک ڈیٹھ کلیمیٹر اندر اصل پرانا بلوال تو خیر لفظی لوگ پرانا بلوال جو بادی بہت پیچھے چھوڑا ہے لیکن بڑی بادی جو ہے وہ ساتھ سیدھے آت پہ اندر ہے یہ ہم سائیڈ سے گزرتی ہے اس میں سے گزر نہیں ہے اگلا جو سٹاپ ہے اس کو کہتے ہیں بھیرے والی پل اور یہاں سے وہ لاریٹ ابھی ہے بھیرا جاتی ہیں اور بھیرا کے لاوہ واپس سرکوتہ کی طرف جاتی ہیں اگر کوئی بندہ ڈائیوو پہ آنا چاہتا ہے تو ڈائیوو یہاں سے گزرتی ہے ان کو پکھاتا ہے ترمینل ہے خیر یہ تو آپ لوگ اپنی گاڑی پہ آئیں تو زیادہ آپ لوگوں کے انجوائے کرنے کا محکم ملے گا ایک چیز جو آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اس سیری میں اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو نہیں ہے کہ کسی بھی علاقے میں سے آپ آ سکتے ہیں گاڑی پہ آ سکتے ہیں تو کم از کم اس موسم میں تشریف نہ لائیے گا اس سیری میں جس موسم میں ایک تو فوق ہوتی ہے بہت زبردست فوق ہوتی ہے بڑی شدید فوق ہوتی ہے راستہ بالکل نظر نہیں آتا دوسرا اسی عرصے میں یا اس دن ان دنوں میں یہ بیرہ والا چاہتے ہیں یہ سرک جا رہی ہے بیرہ کی طرف جا رہی ہے اور یہ سامنے جو ہیں وہ مختلف اڈے ہیں یہاں پہ سیدھے آت پہ اگر آپ دیکھیں تو پلوال چیل کی طرف جا رہی ہیں الٹے آت پہ یہ مختلف قسم کے جو یہاں پہ قریب قریب علاقے ہیں ان کے لیے بیگنی آپ کو مل سکتی ہیں یہ راستہ اندر واپس جا رہا ہے ریلویسٹیشن کی طرف تو جن دنوں بات فوق کی ہو رہی ہے جن دنوں فوق کے دن ہوتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں سامنے جو ایجیس جناتنا قبرستان کی دیوار ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے تانے دیتے ہیں کہ جی پاکستان کے قبرستانوں کی آلت اندر بھی آپ کو دکھائیں گے تو الحمدللہ ہم بھی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور دنیا کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا ہمیں بھی دیکھ رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ہم سڑک کے اندر سے گزر ہیں شہر کے اندر سڑک کتنی کھلی اور صاف ستری ہے کہ جس کے اوپر آپ جتنا مرضی گاڑیاں تیز سلا لیں کوئی آپ لوگوں کو پرشانی والی بات نہیں ہوگی تو گزارش کر رہا تھا ان لوگوں سے جو آنا چاہتی ہیں سیریے میں تو وہ صرف اور صرف سردیوں میں ان دنوں نہ آئیں جن دنوں یہاں پہ فوق ہوتی ہے کیونکہ انہی دنوں گنہ کا سیزن بھی ہوتا ہے اور گنہ یہ ہے وہ راستے بند کر دیتا ہے تو وہ تھوڑی سی پرشانی ہوتی ہے یہاں پہ ادروائیز ویلکم جناب جب بھی آئیں کھلے راستے ہیں جس طرح یہ راستے کھلے ہیں جس طرح ہمارے دل بھی کھلے ہیں ہمارے دل تنگ نہیں ہیں اور آپ لوگوں کو ویلکم کریں گے یہ گورنمنٹ کالج جائے جی گورنمنٹ کالج بلوال یہاں سے اندر اگر آپ لوگ آئیں ویلکم گورنمنٹ کالج کے پرنسپل آج کل جو ہیں وہ مہار خالد صاحب ہیں اور مہار خالد صاحب جو ہیں وہ دی موزم آباد سے ہیں آہ یہ اب ہم نون پاکستان شوگر ملز جو ہے اس کے سامنے ہیں اور شوگر مل کا ایریا جو ہے وہ سڑک کے سیدھے آت پہ اور اس کیا جو پارکنگ ایریا ہے ڈمپنگ ایریا ہے یا تو یہ باقی معاملات جو ہیں وہ اچھے خاصے رقبے میں ہیں ذاری بات ہے ایک فیکٹری کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے یہ سیدھے آت پہ جو دیوار شروع ہو رہی ہے یہ فیکٹری کی ہے اور اسی فیکٹری کے یہ اب جا کے ختم ہوگی چوک میں چوک میں سے ہم نکلیں گے منڈی باول دین کی طرف سے ایک راستہ واپس انجار روڑ کیلی نکلتا ہے جو واپس رگود آجاتا ہے اور وہ بھی شارٹ راستہ ہے نسبتاً جس راستے سے ہم آ رہے ہیں اس راستے سے وہ راستہ قریب ہے لیکن ہم نے چونکہ اس سائٹ سے آنا تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ والا علاقہ انشاءاللہ وہ اس سائٹ سے کس دن آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ بلوال کے لیے کس طرح کا راستہ یہ ہے جی شوگر مل اور شوگر مل کی دیوار اور شوگر مل کے ساتھ ساتھ اس کے ایک سائٹ پہ جو ہے وہ شوگر مل ہے اور دوسری سائٹ پہ جس سائٹ پہ یہ آپ کو ٹرک نظر آ رہا ہے اس سائٹ پہ کارٹن یعنی دھاگہ بنانے کے بھی یہ جس کو نوم ٹیکسٹائل مل بھی کہتے ہیں یہ مل کا جو سٹرکچر ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی تقریب پاکستان بننے سے پہلے کی مل ہے اگزیکٹلی تو دیکھنا پڑے گا یہ ملک فیٹوس خان نون صاحب کی مل ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں ان کے مل خیل میں بیٹے بھی فوت ہو چکے ہیں اب شاید کسی اور گھر کے پاس ہو لیکن نام اس کا بھی تک بھی نون شوگر مل کے نام سے ہی چل رہا ہے یہ سامنے ان کا پارکیں گے رہی ہے جب ٹالیاں آ جاتی ہیں بھر بھر کے اور وہ پھٹڑی ہوتی ہیں تو یہ سیدھے الٹے آت پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ نظر آ رہی ہے جی نون ٹیکسٹائل میں اسے آگے جو چوک آ رہا ہے اس چوک میں ہم جب پہنچتے ہیں تو الٹے آت پہ راستہ جاتا ہے پھل روان کو اور سیدھے آت پہ جو ہے وہ واپس شہر کی طرف جاتا ہے جناغل روڑ ہے اور ریلویسٹیشن ہے مین شہر ہے اور سامنے ہم نکلیں گے اور وہ نکلیں گے ہم لوگ سکیسر کے لیے اپنا سالم کے لیے اور سالم سے آگیا ہم منڈی پاول کے لیے نکلیں گے تو یہ ہے پھاٹک اور یہ پھاٹک جو ہے یہ لالا موسا سے لے کے سرگودہ کے درمیان جو ٹرین چلتی ہے اس ٹرین کیا جو یہاں سے یہ گزرتی ہے تو اگر آپ کبھی لالا موسا سے سرگودہ کے لیے جنگ کے لیے ملتان کے لیے اس ٹریک پہ سفرکار نہیں ہوتی ہے آپ لوگ پھلوال کے قریب سے گزریں گے اور پھلوال جو ہے ہمارا چلے گا ہمارے ساتھ پھلوال تک بلکہ دھوری تک تو ایسے تمام دوست جو باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ یہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں ہر وقت غرافات جو ہے نکالتے رہتے ہیں نمو سے یا یہ پاکستان جو ہے یہ بلوال سے لے کے سکیسر تک سڑک جو ہے وہ سنگل ہے یہ انشاءاللہ امید ہے کہ کسی وقت میں سے بھی ڈبل ہو جائے گی یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ تقریباً کچھ ساتھ آٹھ کلومیٹر کا فاصل ہے اور اس میں جو ہے چار چک شمالی ہے اور دوسری طرف جو ہے دیوال ہیں اور سامنے پھر ہم پہنچیں گے سالم تو دوستو سرگوتا جو ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ لوگ بتایا ہے کہ اٹھارہ سو پچاسی چاسی میں اس کے جو پلارٹ سے وہ لوگوں کو تینشل کر دیئے تھے تو ایک خاص بات جو ہے اس وقت جب یہ پلارٹ آہ زمین کی ڈیزائننگ اور پیمائش اور یہ سارا کچھ کر کے کیا جا رہا تھا تو بریٹش جو تھے ان کا جو سب سے مین جو سب سے زیادہ فوکسنگ کی وہ یہ تھی کہ یہ جو زمینیں تھیں ایسی فیملیز کو دی جائیں جنہوں نے اس وقت تک برطانیہ کے لیے برطانیہ کی میڈٹری میں سروس کی تھی ٹھیک ہے اب بے شک یہ لوگ کلیم نہ کریں جب ہم ڈاکومنٹس کو جا کے کھنکالتے ہیں تو ان میں جو پرپرٹیز حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان میں مجارٹی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو اٹھارہ سو پچاسی سے پہلے پہلے برطانیہ کی آرمی کے اندر نوکریاں کر کے ریٹائر ہو رہے تھے یا وہ چکے تھے یہ بلکل احسا کوئی نہیں ہے کہ ان کا کوئی فوجیوں سے تلق نہیں ہے یہ صبح و شام جو لوگ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑی سی بات ضروری تھی تاکہ وہ انسٹیز کو جو اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ اگر ان کو ابھی فوج میں کیڑے اور خرابی نظر آ رہی ہیں تو وہ جو پچھلے چار نسلوں سے یا پانچ نسلوں سے ان زمینوں سے کھا رہے ہیں پل رہے ہیں تو وہ فوجی کے مرہون منت ہے ان کا سارا بارالخیر یہ کبھی پھر بات کریں گے اس معاملے میں آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان کے اس موجودہ چہرے کے جو کہ خوبصورت بھی ہے صاف سترا بھی ہے اب یہ راستہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سرگودہ سے چلے ہیں اور سرگودہ سے یہاں تک یہاں تک کم اس کم بھی کوئی پچاس کلومیٹر کا سفر ہم کر چکے ہیں اور پچاس کلومیٹر کے علاقے کا ویو جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ فیصلہ کر آپ نے کرنا ہے کہ یہ کتنا گند ہے یہ ان کے ذن اور ان کی سوچ گندی ہے جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر کچھ اچھا نہیں ہے اب دیکھیں پاکستان کے اندر برا اس پورے پچاس کلومیٹر جو پیچھے ہم سفر کی ہے ان میں اور اب تک کے جو پاکستان ہے اس میں کیا برا ہے یہ ہے جی سربس ایریہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بین لقوامی لحاظ کے میار کھانے ملیں گے آپ لوگ جو گاڑی ہے اس کی مینٹیننس گاڑی کے لیے فیول ریسٹ ایریہ یہ سب کچھ ہے ہاں وہ چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پہ نہیں ملیں گی جس میں سور کو گوشت آپ لوگ سوچیں تو وہ تو ممکن نہیں ہے پاکستان میں اور ریڈ لائٹ ایریہ اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ بھی چیز نہیں ہے فیملی کے ساتھ آپ لوگ ہیں ساف سترک کھانے کھائیں ساف سترک محول میں رہیں پاکستان کے لوگوں کی صحت کی جو سب سے بڑی چیز ہے ابھی موجودہ جو کرونا چل رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے ملکوں کے اندر کرونا نے کیا 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 ہے تو اس کے وجہ یہ یہ ہے کہ آپ کھاتے کیا گن بلائیں ہمیں سبق دیتے ہیں پاکستان دیتے ہیں پہلے آپ لوگ اپنی خوراکوں کو تو دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کرونا ہے پوری دنیا میں ہے لیکن اس کا جو اثر انداز ہونا ہے وہ بھی تو دیکھیں نا اور یہاں پہ الحمدللہ اگر اثر انداز نہیں ہوا یہ جی موٹروے کی انٹرنس یہاں سے اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو یہاں سے داخل ہوں گے اور اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو پھر اس پار سے یہ ہم موٹروے کے اوپر سے گزریں گے میرے الٹے ہاتھ پہ جو موٹروے کبھی نظر آئے گا یہ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے ایک اور دوسرا جو ہے وہ ایک سائٹ جو جانے والی گھڑی ہیں وہ اسلام آباد کے لیے جا رہی ہیں جو آنے والی ہیں وہ لور کے لیے ہیں یہ جو ایم ٹو ہے ایم ٹو جو ہے وہ وہ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان ہے اور ایم بان جو ہے وہ اسلام آباد اور پشاور کے درمیان میں یہ ہم اس وقت موٹر وے کے اوپر سے گوزنگی سامنے موٹر وے ہے پاکستان کا ایم ٹو اور اس میں جو یہ لاہور سے لے کے اسلام آباد تک درمیان ہے ہم اس وقت سالم میں داخل ہو رہے ہیں سالم بزاتے خود تو جو ہے وہ گاؤں ایک کلیو کے پیچھے کھٹتی ہے بڑا پرانا گاؤں ہیں بڑا ہیسٹوریکل گاؤں ہیں اور تحصیل بلوال کا ایک قسم کا یہ جومر ہے ماتھے کا کیونکہ یہاں پہ جو لائف سٹاک ہے وہ بڑا زبردست ہے دنیا کے اندر سب سے بہترین بینسیں جو ہیں وہ سالم میں سے ہیں اور دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں دودھ مزیدار بھی ہوتا ہے ایک زبردست چیز جو ہے وہ اب تک اس علاقے کے اندر جو باقی علاقوں میں ہے وہ یہ یہاں پہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دودھ جو ہے وہ نیچرل جو فوڈ ہے نا بینسوں کا چارہ اسی سے آپ لوگوں کو ملے وہ کھل اور وہ جو بندے شنڈے ہیں وہ بھی تک یہاں پہ نہیں ہیں یہ چوک ہے جی یہ چوک میں سے جو اس طرف الٹے آت پہ جا رہے ہیں یہ موٹر میں داخل ہوں گے ہم لوگوں نے چونکہ سیدھے جانا ہے سیدھے جانا ہے یہ فل روان یہاں پہ تقریباً ایک کلومیٹر الٹے آت پہ فل روان ہے ایک کلومیٹر سیدھے آت پہ جو ہے سالم ہے تو یہاں پہ سڑت پھر ون سائلیڈ ہو جاتی ہے آنے والی ادھر اور جانے والی ادھر یہاں سے ہم اگلا سٹاپ جو ہمارا وہ ہے ایک بار پھر چکیاں چکیاں ایک وہ پیچھے تھی جال چکیاں یہ بھی جال چکیاں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دو نمبر جال چکیاں ہیں وہ ایک نمبر جال چکیاں نہیں ایسا نہیں ہے یہ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو جسے دن بتاؤں گا کہ چکیاں کیا ہوتی ہیں اور جھال چکیاں کیا چیز ہے ماضی کے زمانے میں جب بات کرتے ہیں تو ان کا اثر تھا اور لوگ اپنے جو گندم تھے وہ پسوانے کے لیے ان چکیوں تک لے کے جاتے تھے اور یہاں پہ چونکہ پانی کے پریشر سے چکیاں چل رہی ہوتی ہیں اب بھی چل رہی ہیں تو بنا کچھ چارجز دی ہوئے لوگ اپنی گندم پسوا کے لے جاتے ہیں یہاں سے اپنے گھروں کو تو یہ چکیاں تھیں اور اب ہم جو جا رہی ہیں یہ جا رہی ہیں چکیاں پھلوروان کی طرف اور یہ پھلوروان جو ہے دو پھلوروان ہیں ایک یہاں پہ سرگودہ میں ہیں اور ایک گجرات میں ہیں دوستو پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دنیا میں آپ لوگ آئیں اس نعمت کو دیکھیں اور دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سرگودہ سے لے کے گجرات تک ایک سو اسی کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور بس پہ اگر آپ چھوٹیاں آئے ہوئے ہیں چھوٹیوں میں آپ لوگ بس کے اندر سفر کرتے ہیں تو دو سو بیس روپیکہ کراہ ہے یعنی آپ گاڑی میں پٹرول ڈلواتے ہیں وہ تو ایک مہنگ ہے آپ سارا دن فارغ ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں حقیقی پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں بس میں بیٹھیں بس کے اندر سفر کریں اور بس کا سفر جو ہے وہ آپ کو یہ لے کے جائیں گے لیجئے یہ یہاں سے ہم چکر کٹیں گے اور سیدھے ہاتھ میں مڑ جائیں گے پہلے جو پھلن روانے ہیں وہ سیدھا جا رہا ہے راستہ اور ہم یہ نیک سرٹ بنائی ہیں انہوں نے شہر سے باہر باہر اور اس کے اوپر جو ہے ہم ایک دفعہ پھر نیر جو ہے لوئر جیلم جو شمالی برانچ ہے اس کے اوپر سے پھر گزریں گے اور یہ وہی اٹھارہ چک میں جس کے اوپر سے ہم نے اس طرف گئے تھے ہم دوسری طرف جا رہے ہیں سرگودہ کے اندر دو ہی نیر ہیں ایک شمالی اور ایک جنوبی یہ شمالی نیر ہے اور اب ہم جو اگلا سٹاپ ہے وہ ہے ہمارا دھوری دھوری جو ہے وہ اس سرگودہ میں سے جب ہم نکل رہے ہوتی ہیں یہ جنہیں لوئر جیلم شمالی برانچ اور دھوری پہلا گاؤں ہیں اگر ہم سرگودہ میں داخل ہو رہے ہیں اس طرح سے اور اگر ہم سرگودہ سے نکل رہے ہیں تو دھوری سرگودہ کا آخری گاؤں ہیں اور یہ جس طرح دھوری نام سے اسی طرح یہاں پہ دریانہ فیملی جو ہے زیادہ ہے گندل بھی ہیں ہرل بھی ہیں باقی فیملیز بھی ہیں بہت میجارٹی جو ہے وہ دھوری فیملی دریانہ فیملی میں سے ہی ہیں اس گاؤں کی جو دیگر خصوصیات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہاں سے جو سرگودہ کے اندر رقبے تقسیم کیے جا رہے تھے 1880 میں تو سب سے پہلے ایک چک جنوبی بھی یہاں پہ ملتا ہے اور ایک چک شمالی بھی دو چک جنوبی بھی ملتا ہے اور دو چک شمالی بھی ادھر سے شروع ہوتے ہیں دوستو اب ہم دھوری جو ہڈہ ہے یہ دھوری کا جو سٹاپ ہے مین جیسے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ دھوری بزاتے خود تو تھوڑا سا پیچھے ہے اٹھ کے مین سڑک سے اور یہ ماضی کے لوگوں کا ایک اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے اپنی عبادیاں جو ہیں وہ بڑے راستوں سے ہٹا کے بنائی تھی آج کل تو ہر بندہ سڑک پی آنا چاہتا ہے اور ماضی میں یہ ایسا ٹین نہیں تھا ماضی کے اندر جو راستے تھے ان سے عبادیاں ہٹ کے تھی ایک طرف دھوری ہے جو دوسری طرف رتو کالا ہے سیدھے آت پہ اگر آپ دیکھیں سڑک پہ سفر کر رہے ہیں سرگودہ سے منڈی باؤدین جا رہے ہیں سیدھے آت پہ جو ہے وہ دھوری آئے گا الٹے آت پہ رتو کالا آئے گا رتو کالا سے آگے پھر بھیرا کو چلی جاتی ہے سڑک یہ جو عبادی نظر آ رہی ہے یہ ہے تھوری کی یہ تھوری کا چوک ہے اور اس چوک میں سے ہم نکلتے ہوئے آگے جائیں گے سیدھے الٹے آت پہ جو سڑک جا رہی ہے یہ والی سڑک جو ہے یہ جا رہی ہے رتو کالا اور بھیرا یہاں سے جو منڈی باؤدین ہے وہ تقریبی کوئی تین چار کلومیٹر کے بعد منڈی باؤدین کی جو مانٹری یہ بشروع ہو جاتی ہے سرگودہ ختم ہو جائے گا دوستو سرگودہ سے ہم نکلیں یہاں تک آنے تک لگ بگ اگر میں گنوں بھی تو سرگودہ کا چکیاں ہو گئی اس کے بعد صدر کے بعد بلوال صدر بلوال شہر بلوال شہر کے بعد پھل روان اور پھل روان جو ہے یعنی میں اس وقت تک پانچ تھانوں کی حدود میں سے گزرتا ہوا یہاں پہ آ رہا ہوں اور یہ پانچ میں تھانے کی حدود یہاں پہ ختم ہو رہی ہے دوستو فیصلہ آپ کریں کہ اس راستے میں ان پانچ تھانوں کی حدود میں سے گزرتے ہوئے کہیں پہ آپ کو کوئی پولیس والا نظر آیا ہو یہ جو الزام ہے پولیس پہ کہ پولیس تنگ کرتی ہے پولیس زلیل کرتی ہے یہ میں نے کوئی پولیس میں نوکری نہیں کرنی نہ کوئی میرے رشتداروں میں سے پولیس میں سے بات جو سچ ہے وہ یہ کہ جو باہر بیٹھ کے علاپتیں ہیں ہر وقت ان کی زبانوں پہ جب وہ چھالے پڑے اور وہ مجھے بتائیں کہ ان پانچ تھانوں کی حدود میں سے جب میں نکل کے آ رہا ہوں تو کوئی ایک کسی جگہ پہ بیریئر بینر کوئی ناکہ کوئی پولیس والا اگر آپ لوگوں نے دیکھو آپ لوگ میرے علاوہ بھی آئیں اور یہاں تک بھی میرا خیال میں جتنا سفر ہم نے کیا ہم نے کوئی پولیس والا بھی نظر نہیں آیا یونیوام میں ایک ہوتا ہے پچھلو پولیس والا کسی اپنے کام سے جا رہا ہو دن کا اتنا ٹائم ہے دوپیر کے ہم نکل رہے ہیں پچھلے تقریبا کوئی ایک گھنٹے سے ہم لوگ سڑک پیں ہیں تو یہ کہنا کہ جی پولیس سٹیٹ ہے تو یہ ہے جی وہ ہے جی مانا کہ وہ لیکن اس کا اُلٹ بھی تو آپ دکھیں جنہاں کھا دی ہیں گاجرہ جنہاں نہیں کھانی ہیں انہوں نے کیڑی تکلیب ہے ٹھیک ہے لگے یہ جی ہم اس وقت ہیں ہیڈ اف کیریم ہیڈ اف کیریم ہیڈ اف کیریم بڑا اسٹوریکل جگہ ہے اسٹوریکل اس لیے ہے کہ یہاں پہ نیر جو آر ہی ہے مانگ رسول سے ہیڈ رسول سے اس نیر کو یہاں سے دو حصہ میں بانٹا گیا ایک حصہ کا نام شمالی رکھا گیا اور ایک کا نام جنوبی رکھا گیا جنوبی حصہ جن جن علاقوں میں پانی دے رہا ہے وہاں وہاں پہ جو چکوک ہیں ان کو جنوبی چکوک کے نام سے پہچان ملی اور شمالی حصہ جن جن علاقوں کو پانی دے رہا ہے ان کو شمالی چکوک کے شراخت ملی یہ اٹھار سو پچاسی جان ورڈ یہ تقسیم ہو رہی ہے یہ پانی کی یہاں پہ یہ جھال یہ مثل پل ہے اس نیر کا یہ والی جو نیر ہے یہ ہے جی مین لائن نیر اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا پانی آ رہا ہے اس کو دو حصہ میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ جنوبی میں چلا جاتا ہے اور ایک حصہ شمالی میں چلا جاتا ہے اور مین لائن جہاں جہاں پہ پانی دیتی سرگودہ کے علاقے میں ان علاقوں میں جو چکوک بسائے گئے بنائے گئے ان کو ایمیل کے نام سے جانا جاتا ہے کوئی چودہ مدرن چھکے ہیں جن کو ایمیل کے نام سے بھی یہاں پہ شناعت کیا جاتا ہے سرگودہ کے اندر یہ ہیڈ آف کیری ہیں ہیڈ آف کیری ہیں کی خاص بات یہ ہے یہ میانہ گوندل گاؤں کا حصہ ہے بلکہ یونین کونسل میانہ گوندل کا حصہ ہے میانہ گوندل یہاں سے کوئی ایک کلومیٹر پیچھے اٹھ کے یہاں سے بھی اور جب ان کے ہم سٹاپ پہ پہنچیں گے چکر کاٹ کے تو وہاں سے بھی ایک کلومیٹر اندر ہے میانہ گوندل جو ہے وہ موازی کے گجرات کا پہلی عبادی ہے یہاں سے گجرات شروع ہوتا تھا کسی زمانے میں انیس سو بان میں تران میں تک جب منڈی بالدین زلہ بنا تو تب گجرات یہاں سے واپس لپیٹ کر وہاں پہ چلا گیا اور اب یہ چونکہ ہم منڈی بالدین میں ہیں ہم منڈی بالدین کے پہلی یہ بات دی ہے میانہ گوندل دوستو میانہ گوندل جو ہے اس کی شنافت یہ اس کا تعرف جو ہے وہ بڑا زبردست اور اس کی تعرف جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب کرونا سٹارٹ ہوا تو اس وقت ایک ویڈیو بلکہ اس کو ویڈس ایپ کال جو ہے مشہور ہی مختارہ آوار جانی دیا کاربون تو یہ ندیم افلچاند صاحب کا علاقہ ہے یہاں سے وہ الیکشن حیثہ لیتے ہیں یہاں سے جیتے بھی ہیں یہاں سے آتے بھی ہیں تو یہ ذرا یاد کرانا آپ لوگوں کو تھا کہ یہ مختارہ ہواڑ جانی دیا ندیم افلچاند صاحب کا علاقہ ہے اور اس میں میرے سیدھے آت پہ جو ہے وہ یعنہ گوندل ہے الٹے آت پہ جو ہے وہ پکھوال اور موناڈ ڈیپو پکھوال میں جو ہے ایک چیز جو ہے وہ مسنوی جو جنگل ہے جس طرح شانگا مانگا کے جنگل ہے اسی طرح یہاں پہ بھی مائکمہ جنگلات نے جنگل جو ہے وہ لگایا تھا اور بہت زبردہ سے بہت کافی رئی میں جو ہے وہ جنگل موجود ہے اس وقت تک بھی موناڈ ڈیپو کے اندر گھوڑوں کی ٹریننگ گھوڑوں کو پالنا خچر کی ٹریننگ گھچر پالنا یہ ملٹری کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اوپر وہ شمالی علاقوں میں جب جاتے ہیں سمال لے کے تو وہاں پہ گاڑی یہ نہیں جا سکتی تو خچر جو ہے وہ اب خچر باہر سے مگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں سے اتنے پال لیتی ہیں خچر پال لے کہلا کہ ہے اور ریلوی لائن پہ اگر آپ لوگ سفر کر رہے ہیں لالا موسیٰ کے اور سرگودہ کے درمیان تو پھر آپ موناڈ ڈیپو کے اسٹیشن سے گزرتے ہیں یہ اجناب آپ کا میانہ گوندل کا سٹاپ ہے میانہ گوندل جو ہے اس میں ہائی سکول بھی ہے بچوں کا بچیوں کا اور ایون کہ یہ اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو یہ چھٹے پولیس اسٹیشن کے ایریے میں سے گزرے پولیس اسٹیشن ہے میانہ گوندل اور یہ منڈی بالدین کی تحصیل ملکوال کے علاقے ہے میرے الٹے آت پہ ملکوال تقریباً کوئی یہاں سے میانی بھی بلکہ میانی بھی بھی جا سکتی ہیں یہاں پہ ایک میانی بھی ہے میانی سرگودہ کے اندر ہے ملکوال سے پہلے ہے تھوڑی چی وہ اس سرک پہ جب سفر کر رہے ہیں تو پھر آتی ہے اب ملکوال سے آگے جو سٹاپ ہیں وہ چھبیس چک ہے بارموس ہے رتو کالا جیسے پیچھے ہم نے دیکھا ہے تو یہ کہ ریڑکا بالا بھی یہاں سے سے راستہ جاتا ہے جو آگے چل کے ملکوال کی طرف بھی جاتا ہے یہاں پہ بھی چکوک ہے جس میں سے سب سے پہلے چھبیس چک ہے پچیس چک ہے یہ چکوک جو ہیں ان کے ساتھ شمالی ہے جنوبی نہیں لکھا جاتا منڈی باولدین کے جتنے بھی چکوک ہیں ان کے ساتھ یہ منشن نہیں ہوتا کہ شمالی ہے جنوبی ہے صرف چک ہیں اور یہ منڈی باولدین کے مشرق کی سیٹ سے شروع ہوتے ہیں اور یہ یہاں تک ایڈ افکریاں تک یہ کوئی علاقہ ہے بلکہ بہا بڑا تک کا علاقہ جائے سیٹ پہ پورے پورے مختلف چک ہوگی یہ کوئی پینتیس سالیس چک ہوگی اور ان کے اندر جو آئل تھے لوگ وہ بھی تقریباً ملٹری ہی سے آئے جو لوگ ریٹائر ہوئے تھے وہی آئے تھے اور ان کو اس علاقے میں سیڑ گئی دیکھیں جناب یہ پاکستان کا خوبصورت ترین علاقوں میں سے علاقے ہیں پاکستان کا تو ہر شہری خوبصورت ہے ہر سڑک خوبصورت ہے ہر روڈ خوبصورت ہے اور پندہ خوبصورت ہے یہ صرف اس سڑک کی بات نہیں ہے یہ پورے پاکستان میں اب دیکھیں یہاں پہ ایک تو راستہ جو ہے وہ جانے والوں کے لیے لگ گیا ہے آنے والوں کے لیے لگ گیا ہے وہ وہاں پہ جو بیٹھے ہیں جو ان کی میں تو اس کو کہوں گا ہائیڈ اوٹس میں بیٹھے ہیں جو ان کے یا ان کی گودوں میں بیٹھے ہیں انگریزوں کی اور یہودیوں کی اور عسائیوں کی اور وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے ہر وقت بری الفاظ کے لیے اب دیکھیں وہ ایک قاوت ہے نا کہ اگر شکل تو اٹھی چنگی نہیں ہے گلت چنگی کر دے ہو انہوں نے یہ شکلان تھا جنہیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں لیکن انہوں نے یہ شکلان جس طرح نہیں ہے اس طرح انہوں نے یہ پوٹھی گالبی کر دیں پاکستان دے بارے لہذا یہ پاکستان ہے جی دیکھیں خوبصورت پاکستان ہے ساف سطرہ پاکستان ہے اور جس میں کسی قسم کا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی غلط ہے دنیا کے اندر جو قانون ہیں قائدیں وہ اسی طرح یہاں پہ بھی ہیں یہ کوئی اس راستے کے اندر چلو ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے ساتھ کسی اور گاڑی کو کوئی روکا ہوا کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی زیادتی کر رہا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ دیکھیں خوبصورت جو اللہ تعالی نے پاکستان کو موسم دیئے اس موسم کے مطابق حالانکہ جون کا مہینہ ہے اور گرمی بھی ہے لیکن باہر آپ دیکھیں سبزہ بھی کتنے جون کے مہینے میں اگر یہ اتنا سبزہ ہے تو سردیوں میں آپ لوگ بھی یہاں سے گزریں تو آپ لوگ بچی خاصی سردی بھی لگے گی جی یہ جو ایریہ ہے یہ بارموسہ کا ایریہ ہے اور بارموسہ جو ہے وہ ایک بڑا گاؤں ہیں یہاں پر یعنی آپ کسی بھی گاؤں کا انداز ہے اس بات سے لگا لیں کہ اس گاؤں کے اندر جو سکول ہے وہ پریمری ہے میڈل ہے ہائی ہے کالج ہے بارموسہ جو ہے بچوں کا بھی آئی سکول ہے بچوں کا بھی آئی سکول ہے اور اگر یہ سکول یہاں پہ موجود ہیں تو وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں اس بات کا تانہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارے بچے پڑھن پڑھے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان ہائی سکول کے اندر یہ جو ہمارے ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ کلیمیٹر کے فاصلے پہ آئی سکول موجود ہیں اس وقت پاکستان میں ان میں پھر کند کے بچے پڑھتے ہیں کیا یہ بچے جو ہیں دنیا کے برابر جو اس وقت تک ایجوکیشن دی جاری ہے بچوں کو کیا اس طرح سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن نہیں لے رہے ہیں اسی طرح کی ایجوکیشن لے رہے ہیں ہمارے اس وقت تک جو پرائیویٹ سکول کے اندر ٹیچر ہیں الحمدللہ اس وقت تک پی ایجوڈ ٹیچر ہیں اور اسی طرح ہائی سکول کے اندر جو گورمنٹ کے ٹیچر ہیں یا پرائیویٹ ٹیچر ہیں وہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں اور وہ دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کس طرح پڑھا رہے ہیں کس طرح پڑھ رہے ہیں یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور آپ لوگ پاکستان کو صرف اور صرف برا بھلا پاکستان کے اندر خامیاں پاکستان کے اندر کمزوریاں پاکستان کے اندر مدرامیاں میں انشاءاللہ ہوں گا آپ لوگوں کے ملکوں میں اور آپ لوگوں کے ملکوں کے اندر جو موجود وہاں پہ برائی ہیں وہ ہائیلیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ آئیں ٹھیک ہے ویلکم آئیں آپ وہاں پہ ایک صاحب اگر دن بتا رہے تھے کہ جی نائجریہ کے جیل کے اندر خارش ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو نائجریہ کے جیل کے اندر خارش ہوئی ہے تمہیں ہوئی ہے نا پاکستان کے اندر وہ بات ہے کھاتی ہیں گاجنا جنہاں ڈیڑھوں پاکستان کی جیلوں کے اندر بیٹھیں ہیں لوگ ٹھیک ہیں ان کے معاملات ہیں اور وہ اپنے معاملات صحیح کر رہے ہیں اور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ الحمدللہ کسی خارش نہیں ہوتی یہی چیز ہوتی ہے نا آپ لوگوں پاس پاکستان کی جیلیں بڑی خراب ہیں کیوں گئے ہو جیلوں میں ٹھیک ہے اب مسجد میں جاتے ہوئے آپ لوگوں کو ویسے تکلیف ہوتی ہے مولوی کو پر تنقید کرتے ہو ویسے کوئی آپ لوگوں کو زبان پر اچھالا نہیں نکلتا جیلوں میں جاتے کیوں ہو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا اگر ایک بندہ مسجد میں گیا اور اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو پھر تو بندہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں گیا تھا یار اس کے ساتھ یہ ہو گیا لیکن ایک بندہ جا ہی جیل رہا ہے ٹھیک ہے وہ کسی بھی وجہ سے جا رہا ہے تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ جا کدھر رہا ہے اس وجہ سے آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے جو پاکستان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ سارا کچھ اچھالتے رہتے ہو وہ دیکھو کہ یہاں پہ کہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو چلیں ابھی تک تو فاصلہ رہتا ہے کچھ تھوڑا سا باتیں رہیں گی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی رہیں گی اب دیکھیں پہلے آپ لوگوں کے ٹاؤٹ آپ لوگوں کے ایجنٹ یہاں پہ پھر رہے ہیں ان کے ذمہ لگائیں کہ یہ جو بندہ ہے اس نے اگر منڈی والدین تک سفر کیا ہے تمہارے موں پہ جوتیں مارے ہیں تو دیکھیں کہاں پہ نکالیں یہاں پہ وہ برائییں جتنی میں نظر آ رہی ہیں نکال کے لائیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو چیلنگ کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جس طرح لینے بیش اگر رات کو بھی یہاں پہ سفر کریں دن تو ہے دن لیکن رات کے وقت بھی سفر کریں تو یہ لوگ جو ادھر ادھر اور پورے کے پورے جا رہے ہیں یہ کتنے سکون کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی پرشانی ان کو ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر کیا مسئلہ ہے مسئلہ اب یہ پورے کے پوری آبادی ہیں سائیڈوں پہ یہ سارے کا سارا موجودہ پاکستان ہے میں لفظ نیا اور پران پاکستان گسلی نہیں کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا سیاسی تھا رہا ہے لیکن یہ موجودہ پاکستان ہے اور اس موجودہ پاکستان کا آپ لوگ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ ہے جی اپنا بارموسہ کا سٹاپ اور بارموسہ جو ہے وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ ایک کلومیٹر تک پیچھ اٹھ کے اب یہ دیکھیں گاڑی پر پاس گزری ہے اپنی لائن پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے اپنی لائن پہ جانے کے بعد اس نے اپنی وہ لائن چھوڑ دیئے پیچھ والی گاڑی کے لیے بائیک گزری ہے وہ بھی اپنی لائن پہ جا رہی ہے کیا وائلیشن کیا ہے اللیگلٹی جو آپ لوگو یوز کرتے ہیں وہ کیا آئی ہیں یہ صرف چار لفظ اگر آپ پڑ گئے ہیں تو صرف آپ ہی پڑ گئے ہیں باقی لوگ جو پیچھے وہ زارے قصر پاکستان بند ہو گیا تھا جب آپ لوگ یہاں سے بھاگے تھے آئیں واپس اگر امت ہے تو آپ لوگوں کے ناپق جو سوچ ہے ناپق جسم ہے ان کی ضرورت ہی نہیں پاکستان کو یا پاکستان کے اندر بہت سے ایسے پاکستان کے اپنے بیٹے پیدا ہو چکے ہیں جو اس کے لئے نعمل سے کم نہیں ہے آپ لوگ بے شک جہاں جہاں پہ گئے ہیں تانے دیتے ہو وہاں پہ بیٹھ کے قبرستانوں کی میں آپ لوگوں کو پاکستان کے قبرستانوں کے اندر بھی لے جاؤں گا دکھاؤں گا کہ پاکستان کے قبرستان دنیا کے دگر ملک ہے ہاں اندر کیا معاملات ہوتی ہیں وہ الحمدلللہ ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پر بروس ہے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس پر یقین ہے تم لوگ اگر مایوس ہو چکے اور نا امید ہو چکے تو مایوس ہوئی اور نا امیدی پتہ ہے تم لوگوں کو بھی کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ موجود پاکستان ہے دیکھ لیں یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں درخت لگائے ٹھیک ہے یہ سب کے سب دیکھیں یہ اس میں کیا ہے کیا براہی ہے اس کے اندر دنیا کے لوگوں دیکھو یہ ہے پاکستان ٹھیک ہے پاکستان جب آپ لوگوں کو یہ لوگ بتاتے ہیں پاکستان کا تو وہ پاکستان ان کے اندر کا جو خبیص جو خناس ہے وہ پاکستان تو نہیں ہو سکتا پاکستان تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اور سر سبز ہے صاف سترہ ہے آپ جہاں تک چائیں سفر کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی لے چلیں گے آپ لوگوں کو سندھ میں لے چلیں گے ان کا جہاں جہاں پہ یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہاں وہاں پہ لے چلیں گے ان کی اپنی جو ہائٹ ڈاؤٹ ہیں وہاں پہ لے کے جائیں گے ان کو بتائیں گے کہ ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو اصل پاکستان جو ہے وہ سامنے آئے نہ کہ ان لوگوں کا پاکستان یہ جو سوچ رہی ہیں یہ جو آپ لوگوں کو بتاتے یہ سرہ سر جھوٹ بولتے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں سے امدردی آصل کرنے کے لیے سوائے امدردیوں کے اور کچھ نہیں یہ ہے اصل پاکستان دیکھیں اب ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں جی گوجرہ میں گوجرہ ایک تو فیصل آباد کے علاقے میں اور ایک گوجرہ یہاں پہ ہے اس گوجرہ سے جو سڑکیں ادھر ادھر نکلتی ہیں ایک جاتی ہے جی بیکو موڑ بیکو موڑ سے آگے قادر آباد جاتی ہے اور اور وہ اس سڑک کو کراس کرتی ہے جو سیال موڑ سے لے کے پھالیا کے لیے جاتی ہے دوسری سڑک جو ہے وہ جاتی ہے جی ملک وال کے لیے آسے رکان اور ملک وال کے لیے گوجرہ کے اندر چونکہ بچوں کی بڑی عبادی ہے اور ایک قسم کی سب تحصیل ہے گوجرہ یہاں پہ تو یہاں پہ کالجز بھی ہیں بچوں کے اور بچیوں کے یہ دیکھیں یہ موجودہ پاکستان کے عمارتیں ہیں اور یہ ذاتی لوگوں کی عمارتیں ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے بنائی ہے ذاتی لوگوں کی عمارتیں ہیں اور گوجرہ کے اندر جو ہے وہ تھانہ بھی ہے ہائی سکولز بھی ہیں بچوں کے اور بچیوں کے پرائیویٹ سکولز بھی ہیں اچھے خاصے ایک بڑی عبادی ہے اور بڑی عبادی ہونے کے علاوہ یہ منڈی بالدین سے جو ہے تقریباً کوئی پچیس بیس سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں اور سرگودہ سے جو ہے یہ ایک سو کلومیٹر کا مفاصلہ جو ہے وہ کر کے آ چکے ہیں گوجرہ جب مہنچے دیئے ہیں تو ایک سو کلومیٹر سے کچھ دو یا تین کلومیٹر اوپر ہم مفاصلہ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ایک عبادی جو ہے وہ رکن ہے اور رکن بڑی عبادی ہے یہاں پہ جو چکوک ہیں ان میں جاڑا ہے اور پچیس چاہ کب لوگوں کو بتایا ہے چھبیس بتایا ہے یہ چکوک اس کے اس سائٹ پہ ہیں اور باقی کچھ چکوک جائے ہیں وہ اس سائٹ پہ دوسری طرف ہیں اور اس کے ساتھ جو گوجرہ کے ساتھ اگلا گاؤں ہیں یہ اگلی عبادی ہے وہ ہے کٹھیالہ شیخہ اب گوجرات کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ کٹھالہ اور یہاں پہ کٹھیالہ ہے یہ فرق ان لوگوں کو پتا ہوگا یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں ٹھک ٹھاک ہیں صاف ست رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارتیں ہیں اب اگر میں یہاں پہ بول نہ رہا ہوں صرف اور یہ تصویر چل رہی ہے اس ساتھ تو پھر آپ لوگ یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کا علاقہ ہے یا باہر کا کوئی علاقہ ہے لہٰذا ہم اس موجودہ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں یہ اب گاڑی جا رہی ہے اس کو میں نے نہیں کہا کہ اپنی لین میں جانا ہے یہ اپنی لین میں جا رہی ہے دیکھیں جہاں تک وہ میرے ساگے نکلتا ہے تو وہ اس لائن میں آ جائے گا لیکن یہ وائلیشن نہیں ہے یہ ٹریفک کے اصول کی پابندی ہے اور یہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ لوگ ٹریفک کے اصولوں کی پابندی نہیں کرتے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کوئی کسی کے ساتھ یہ پری پلین نہیں تھا کہ تم نے کم از کم لین کو جو ہے وہ توڑنا نہیں ہے خراب نہیں کرنا سیتا سیدھے چلنا ہے تو یہ ایسر نہیں ہے وہ اپنی لین میں چل رہی ہیں اپنی اپنی لین کے اندر سفر کر رہے ہیں چاہے کوئی سامان لے کے جا رہا ہے چاہے کوئی اپنی ذاتی سواری لے کے جا رہا ہے چاہے کوئی گوبلک ٹرانسپورٹ لے کے جا رہا ہے ایسا کوئی نہیں ہے اب پاکستانی خود جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے ہمارے لئے کیا بہتر نہیں ہے یہ ابھی بھی جو کچھ بہت سے آپ لوگ وہ پاکستانی باہر نظر آتے ہیں یہ کچھ عرصے تک آپ لوگ وہ نظر آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ ان کے اپنے کام ملک کے اندر کام جائے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے آپ لوگ پرشان نہ ہو کہ یہ جو ہے نا یہ پاکستانی جو ہے انپڑے ہیں اور پاکستانی دوستو اس وقت جو ہے وہ ہم گزر رہی ہیں کٹھیالہ شیخ خان میں سے کٹھیالہ شیخ خان جو ہے اس کے بعد آگے ہے بکھی اور بکھی کے بعد جو ہے ہم پہنچیں گے منڈی بالدین ایک جو خاص بات ہے اس پورے سفر کی وہ یہ ہے کہ یہ سربوتہ سے لے کے منڈی میں داخل ہونے تک تقریباً کوئی دس تھانوں کی عدود میں سے ہم گزر رہے ہیں اور ہر تھانے میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ ایک وقت میں کوئی تین سو سے چار سو ملازم ہوتے ہیں ایک تھانے کے اندر وہ مختلف شفٹوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو دس تھانوں کی عدود میں سے گزرے ہیں اور چار سو کے قریب جو ہے وہ ہر تھانے کے ملازم ہوں تو یہ چار ہزار کی نفری بنتی ہے اور اس تقریباً ایک سو بیس پچیس کلومیٹر کے ڈیڑھ سے ایک سو ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے میں یا ٹائم لگنے میں آپ لوگوں نے دیکھا کہیں پہ کوئی آپ لوگوں کو پولیس والا نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس والے سوئے ہوئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے پولیس والے بھی اسی طرح جانتے ہیں جس طرح دنیا کے پولیس والے جانتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہاں پہ جو سڑکوں یا راستوں سے گزرنے والے لوگ ہیں ان کو تنگ کرنا یہ ذریع کرنا یا آپ لوگوں نے دیکھا کہیں پہ ایک سنگل جو ہے وہ اس پورے راستے میں ایک سو بیس کلومیٹر کے اندر آپ کو بیریئر نظر نہیں آیا جا ہم آپ لوگ لگاتے ہیں پاکستان کے اوپر یہ وہاں پہ بیٹھ کے نہ لگائیں ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان ملکوں کے حالات اور ابھی تازہ ترین امریکہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کالے کی جو ہے وہ مار دیا اور گورے جو وہاں پہ لل کر رہے ہیں مارتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے پاکستان بہترین سیف اور صاف سترہ ملک ہے خلوروں میں اور منڈی خیر میں میرا کام جو ہے وہ اپنا ذاتی کام ہے اور اپنے کام کی وجہ سے میں اپنے کام پر یہ نکل جاؤں گا کہ منڈی کیا وہ عراق ہے جس کو کہتی ہیں کنگ رور اب یہ کنگ ہے یا کنگ ہے دونوں میں سے دونوں لفظ ٹھیک ہیں کیونکہ کنگ فیملیز بھی ہیں یہاں قریب قریب اور کنگ تو خیر ہوتے ہی ہیں اور کسی کو کنگ بننے میں کونسی دیر لگتی ہے جو جہاں پہ ہے وہاں پہ بادشاہ ہے لیکن کنگ فیملیز بھی ہیں یہاں پہ پورے پورے گاؤں ہیں اور کنگ بھی ہے دونوں میں سے جو صحیح ہے لیکن یہ بس لی یہ کنگ روڈ ہی کہتے ہیں اور کنگ روڈ تک کمارا یہ آپ کا سفر رہا ہے اپنے مزمان محمد اسلام کو اجازت نہیں اور اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور وڈیو میں ملکات ہو میرے چینل کو سب سپرائی قبل لیں اور اپنے دوستوں کو اس کو شیئر بھی کریں اور کمیٹس بھی دیں ان لوگوں کے موہ پہ مارے جو پاکستان کے لیے ہر وقت جو ہیں وہ بکواس کرتے رہتی ہیں ان کو دکھائیں کہ یہ ہے پاکستان اور یہ ہے نیا پاکستان مارڈر پاکستان پڑا لکھا پاکستان باشور پاکستان دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی وڈیو کے ساتھ کسی نئے راستے پہ کسی نئی سڑک پہ اپنے بزبانوں دسلوں کی اجازت دیں اللہ حافظ